ڈانالڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے مودی صاحب چائنا کے ساتھ تو میں درمیان میں میڈیٹ کراؤں اوہ بھائی انڈیا آپ کا اتحادی ہے انڈیا تو آپ کا اتحادی تھا آخری اطلاع تانے تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چائنا کے اور تمہارے جھگڑے کے درمیان میڈیٹ کراؤں یعنی جیسے وہ کشمیر میڈیٹ کرانے کی بات کی تھی نا تو پتا چلا کہ میڈیٹ کرانے ہیں اس دفعہ جو تھا وہ چائنا لے گئے اٹھا کے کیونکہ وہ ابھی تک اپنا دوست کہتے ہیں اسی جیپنگ کو ٹرمپ جو ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ وہ کہتے ہیں مدب وہ ایک موٹی عجیب سا آدمی ہے نا ٹرمپ بھی وہ مدب اس کا اس نے ٹوئٹ کر کے تو انڈیا کو اور پریشانی میں ڈال دیا کہ بھائی آپ تو اتحادی تھے آپ کو تو مدد کرنی تھی ان محرلے پہ آکے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ میں آہ میڈیٹ کراؤں اور انڈیا کی کبھی پالیسی نہیں رہی انڈیا تو یہ کشمیر کے اوپر بھی مقبوضہ کشمیر بھی بھی پریشان ہو گئے تھا کہ تھرڈ پارٹی کیوں آگئی ہے اب میڈیٹ کروانے کے لیے چائنا کے ساتھ وہ امریکہ جس کی پوری انڈو پیسیفک اسٹیٹیجی ناکام ہو گئی ہے مکمل طور پر لیکن آسٹریلیا ویتنام نکل گیا ہاتھ سے آہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نیپال کے اندر جو ہے انڈیا نے خود امریکہ نہیں انڈیا نے خود کوشش کی ہے وہاں پہ کہ جو آہ جو حکومت میں اس وقت موجود ہیں کومنیس پارٹیز آہ آپ کو پتا ہے انڈیا کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہاں کے آنوری جنرل ہوتے ہیں نیپال کے آنوری جنرل نے ایک مہاہدہ کے تحت تو نیپال میں چونکہ چین نواز حکومت ہے اس لیے اس بات آپ کے مکمل امکانات ہیں کہ وہاں پر آنے والے دنوں میں حکومت گرا دی جائے انڈیا وہاں پر حکومت گرا دے نیپال کی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیپال کے اندر مارشاللہ لگ جائے آنے والے دنوں میں نیپال کے اندر سیاسی طور پر انڈیا کے لیے بہت تکلیف دے پاتا ہے کہ نیپال نے ان کو آنکھ دکھائی ہے دوسری پات یہ ہے کہ ایکانومیسٹ کا طرح ٹائٹل ہم ہمیشہ دسکس کرتے ہیں ہفتے کے ہفتے ڈسکس کرتے ہیں یہ ایکانومیسٹ کا ٹائٹل دکھائیے کہ آنے والے ہفتے کا ہا فار ویل چائنہ گو چائنہ کتنا دور جائے گا کہاں تک جائے گا ایک ڈرائگن کی تصویر لگی ہوئی ہے اور تائیوان کی طرف ہڑپ کر رہا ہے پھر ہاؤنگ کونگ کی طرف ہڑپ کر رہا ہے دو دو تو چلے گئے نا اس کے موں کے اندر یہ دیکھیں نا ڈرائگن کو دیکھیں آنے والے ہفتے کا آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو مو کھلا ہوا ہے ڈرائگن کا اور ڈرائگن جو ہے یہ ظاہر ہے چائنہ کا نشان ہے ان کا اور اس میں ہونگ کونگ بھی گیا اور تائیوان تھوڑا سا دور ہے لیکن ہونگ کونگ تو گیا اب ہونگ کونگ کے اندر آپ کو بتائیں مظاہرے ہو رہے ہیں اور چائنہ کی جو پارلیمنٹ ہے چائنہ کے اندر ایک پارلیمنٹ بھی ایک جس کرتی ہے جس کو ایک تو کمیونیسٹ برطانیہ نے لے لیا تھا ہر ایک کو بتائیں اور وہ سو سال کے بعد واپس چلا گیا نائنٹی سیون کے اندر نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں وہ چلا گیا چائنہ کے پاس اب وہاں مظاہرے ہو رہے تھے وہاں پر یہ قانون نافذ ہو گیا ہے کہ جو ہونگ کونگ میں مظاہرہ کرے گا چین کے خلاف وہ قومی سلامتی اور غداری کا مرتقب ہوگا اور اس کو جیل میں ڈال کے تین سال کے لیے یا آپ پتہ نہیں کتنے سالوں کی سزا اس کو سنائی جائے گی وہ مظاہرین جو اور اسی لیے مظاہرے یہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں یہ کافی مہینوں سے ہو رہے تھے اس آج یعنی آج چوبیس بھنٹوں میں وہ بل پہلے جو قانون نافذ ہوا تھا اس کو پارلیمنٹ نے مذہور کر لیا تو ہونگ کونگ جو ہے اب امریکہ یہ چائنہ کہہ چکا ہے کہ یہ سی آئی اے کی یہ کوویٹ آنے سے پہلے ہم اس پرگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ چائنہ نے کہا تھا کہ یہ ہنگامیں سی آئی اے کرواری گئے ٹھیک ہے اب چائنہ اب وہ امریکہ دور بیٹھا ہے پھنس گئے کوویٹ میں دنیا پھنس گئے کوویٹ میں چائنہ نے اس موقع پہ یہ قانون چائنہ لے کر آگیا ہے کہ جو ہمارے خلاف مظاہرے کر رہے تھے ان کو ان کے اوپر وہ وہ غداری کے مرتب گئے ٹھیک ہے اور امریکہ دور سے دیکھ رہا بیٹھ کے وہ اپنے ہونگ کونگ کی جو پروکسی تھی یا جو بھی ان کا ہونگ کونگ کا تھا اس کی مدد نہیں کر سکتے اور ایک بات اور میں صرف کہوں ہونگ کونگ چونکہ چین کا حصہ بن چکا ہے اس لیے اگر ہونگ کونگ کی مدد کرنا بھی چاہیں گے تو وہ پھر پورے چین کے ساتھ جو ٹریڈ وارڈ شروع کیے اس کو بند کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چونکہ ہونگ کونگ چین کا حصہ بن چکا ہے سو سال کی لیس کے بعد اثر یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک سلطنت ریاست زوال بزیر ہے اور ایک ریاست یا سلطنت جو ہے وہ دوبارہ سوئی ہوئی جاگ اٹھی ہے وہ ڈرائگن ہے ٹھیک ہے آہ سنیک اور ڈرائگن اچھا سنیک آہ خود بھی اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں اس کو مدد وہ برا نہیں مانتے ہیں اس بات کو اچھا وہ ایک طرح سے وہ خوفناک قسم کا وہ کہتے ہیں سنیک ڈرائگنز اچھا تو یہ ڈرائگن جو ہے یہ بھی ایک ان کا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہا ہے ایک طاقت جا رہی ہے اور دوسری طاقت اُبھر رہی ہے اور اس کی جو پہلی جھڑپ ہوئی ہے پہلی لڑائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے انڈو پیسیفک ریجن میں اور اس سے پہلے جو ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی ہو رہی تھی افغانستان میں ہو رہی تھی افغانستان میں آہ لیکن چائنہ نہیں تھا اور طالبان کے ساتھ ہو رہی تھی امریکہ کی لیکن اس دوران یہ ہوا کہ چائنہ خاموشی سے نائن لیون کے بعد اُبھر کے سامنے آگیا ہو اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ لڑاق پہ کیا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پاکستان میں یہ ہوں پاکستان کے سیاسی نظام پہ کیا ہوں میں ناظر ہے کہ نہیں ذرا تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیتے ہیں نیب اتصاب اس ساری چیزوں کو سائٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سسٹم گر رہا ہے سسٹم جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سسٹم گر رہا ہے اور گرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو یہ جو موجودہ سسٹم ہے پاکستان کے اندر موجودہ آئین کانسٹیچوشن جمہوری ہیں سارے اس کو دوبارہ لکھے جانے کا وقت آ چکا ہے اس سسٹم کو چائنا اسیپٹ نہیں کرتا کھل کے بات کر لیتے ہیں نا اس سسٹم کو چائنا یہ سسٹم جو بنا تھا تو اس وقت بنا تھا جب نائنٹین فورٹی سیون میں یہاں سے برطانیہ گیا تھا اور برطانیہ کا جو ایک پارلیمانی سسٹم تھا وائس رائے تھے اور یہ اور آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان پہلے گورنر جنرل ہمارے قائد عظم محمد علی جنا تھے لیکن گورنر جنرل کس کو ریپورٹ کرتے تھے پہلے گورنر جنرل دوسرے گورنر جنرل ریپورٹ کس کو کرتے تھے ملکہ برطانیہ کو ٹھیک ہے تو بات یہ ہے یعنی الیکشن تو نہیں ہوتا تھا نا گورنر جنرلز کا تو ایک عرصہ ہمیں لگا کہ ہم اس کے بعد جیسے تیسے کر کے ایک عائن بن رہا ہے دوسرا عائن بن رہا ہے لیکن جو بھی عائن بنتا تھا وہ ایسے اسی طرح سے بنتا تھا کہ ایوب خان جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو ان کا استقبال ہو رہا ہے نیو یارک میں اس کے بعد جناب اس سے پہلے بھی جو لیاقتلی خان صاحب یہ باقی جو لوگ تھے وہ بھی برطانیہ آپ کو فوٹیج نظر آئے گی برطانیہ کی یہ آپ کو فوٹیج نہیں ہے امریکہ کی اور ہم خوش ہوتے ہیں بڑا دیکھ کے یہ وہ دور ہے جب چائنہ جو ہے وہ چائنہ کے اندر آہ بلکل چائنہ غائب تھا اور چائنہ جو ہے وہ اوپی ام وارز اور خانہ جنگی اور آہ مازو ای تونگ اور یہ وہ سارا وہ بلکل چائنہ جو تھا وہ ایک پسماندہ پسماندہ ملتا پر پسماندہ اس کو وجود ہی نہیں تھا فورٹی نین میں تو وہ آزاد ہو گئے اب معاملہ یہ تھا تو ہم ہم سارے کے سارے جو ہیں ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان کے در آئین کیسا بنے گا تو ایسے بنے گا تو کہ یہ ہوگا تو فلان ہوگا تو یہ ہوگا ہوتے 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 وہ سسٹم چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا جو وہ سسٹم خود بخود دم توڑا تھا یہ کئی مہینوں سے یا سالوں سے خود بخود تو یہ وہ وقت تھا جب چائنہ امرجو کے سامنے آ رہا تھا اور ہمیں بطور ایک پاکستانی پتا چل رہا تھا کہ یہ سسٹم کہیں اوپر نیچے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوریت چل نہیں رہی جمہوریت میں سے چلنا ہے یا نہیں چلنا اللہ جانے کیا ہونا ہے لیکن یہ پارلیمان یہ موجودہ irrelevant پارلیمان جو میں کئی دفعہ تو اس کو کوس بھی چکا ہوں کہ اس کو اٹھا کے دفناتے کیوں نہیں اس مردوی کیس مرض کی دوا ہے جو صرف گالیوں دینے کے لیے ایسا اب لوگ بھی سارے باہر آ گئے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ وہ ایہ سادی کہہ رہا ہوں اصد کیسے صاحب اصد کیسے صاحب کس کو پروڈکشن آرڈ جاری کرتے ہیں کس کے نہیں کرتے خوشی شعب اندر ہیں صرف شاید باقی تو سارے باہر ہیں تو خود ہی آ جائیں گے وہ اجلاس پانچ جون کو بلائے ہوئے تو سارے آ جائیں گے اب کیسے اجلاس ہوگا ایک مہینہ اجلاس چلنا ہے تو کیا غالم گروش کے لابے اور کچھ ہوگا تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے پاکستان کا یہ سسٹم دیکھ کے بنایا گیا تھا اس وقت جس وقت دنیا کسی اور طرف دیکھ رہی تھی اب دنیا جو ہے وہ کسی اور طرف جاری تو پاکستان کا جو سسٹم نظام ہے وہ ایک تو گر رہا ہے پرانا نظام خود بخود گر رہا ہے اور میں کہتا رہا آپ گرتا ہو نظر آئے گا ٹھوکروں میں جاتا ہو نظر آئے گا اور ٹھوکروں میں کچھ رہے گے میں لوگ اس کو پھینک چکے ہیں آلریڈی پبلک سے آپ پوچھے ہیں نا تو اس سسٹم جو ہے عدالت بار بار پوچھ رہی ہے نا کہ قومی پولیسی بنائے آپ قومی پولیسی کی بارہ کا اجلاس کشمیر پہ نہیں آپ بیٹھ سکتے آپ کوویڈ نائنٹین پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ جو ہیں کل کو خوزانہ خاصتہ کوئی جنگ چڑھ گی تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اٹھارویں تنویم الگ ایک صوبے کہیں گے اب ادھر سے ہم جا رہے ہی چلتے ہوئے ادھر سے ہم جا رہے ہی چلتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا تو بات ہی ہے کہ پاکستان جب اس پوسٹ کوویڈ فیس سے نکلے گا تو اس دوران ایک نئی سامنے آپ کے ایک دنیا ہوگی جہاں پر جس دنیا میں دیکھیں نا کہیں امنسٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واش پورا پورا جو تمام کا تمام انہوں نے بند کر دیا تمام کا تمام جو سسٹم تھا ایک سیکنڈ لیکن راکس سب ایک پالیسی کی بات تو ہو رہی ہے ایک ارسے سے وزیراعظم صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں سسٹم میں خرابیوں کا تذکرہ کر چکے ہیں لیکن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات کو کہ ابھی جس سسٹم کی بات وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں تو ان کے پاس اقتدار ہے اور انہی کو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے ماظر چاہتا ہوں جاوید میاعداد صاحب کی کال آ رہی تھی شو کے بیچ میں جاوید بھائی آپ کو میں کال کرتا ہوں بریک ہو جائے پھر میں کال کرتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں جاوید میاعداد صاحب اچھا جی میرے خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے اچھا میں میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھوکروں میں جاتا ہوں آپ کو نظر آئے گا سارا کا سارا اور اس میں ایک دو بلوکس نہیں بننے جا رہے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں پاکستانی جیسے آپ کو نظر آتا ہے نا یہ برطانیہ جب یہاں سے گیا تو برطانیہ بہت سارے مسائل چھوڑ گیا ٹھیک ہے نا ایک یہاں پہ میں بطور پاکستانی ٹھیک ہے ہمارے بارڈرز ہیں لیکن میں بطور پاکستانی ٹھیک ہے قائد اعظم محمد اللی جنہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہ بڑے لیڈرز تھے بڑے وہ بھی اور نہرود جو بھی ان کے درمیان ہوا لیکن مزہ نہیں آیا یہ کشمیر اور باقی ایشیوز جو برطانیہ چھوڑ گیا جو ہم نے بحالت مجبوری مانا چین نے بھی مانا چین بھی اٹھا ہے نا دوبارہ تو کہہ رہا ہے نا ہمیں ہمارے علاقے چاہیے ترکی بھی کچھ کہہ رہا ہے نا ترکی بھی تو کچھ کہہ رہا ہے کہ سلطن اے تو اسمانیہ سے کیا کیا نکلا تھا ٹھیک ہے تو ہنگ کونگ بھی لے گیا نا واپس چائنہ ٹائیوان کو بھی کھانے جا رہا ہے نا ڈریکن تو ہمارے بھی تو کچھ علاقے علاقے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی کب تک کرفیو میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں واضن لگا رہے ہیں یہ جو برف پگلے گی ابھی میں صرف ایک بات کروں گی کیوں آیا ہے چائنہ مجھے بتائیں اچانک چائنہ کانسے آگیا ہے لڈاک میں اور اسے کم میں برف پگلنے کا انتظار ہوگا بلکل ایسی ہے راک صاحب تھوڑی سی برف اور پگلے گی پاکستان کو بھی آپ فیصلیس کر لینے چاہیے سیاچین کی پاڑیاں وہ کیا ہے وہ اس کو تو نمبر کی حساب سے ہوتا ہے نا